اسلام علیکم رحمت اللہ میں ہوں عدیل عارف اور میں پچھلے نو سالوں سے ازان ٹی وی ڈاٹ ٹی وی کے نام سے ایک اسلامی ویب سائٹ جو ہے اس کو آپریٹ کر رہا ہوں ازان ٹی وی کے تحت ابتدا میں تو میں نے کئی انٹرویوز کیے کئی لوگوں کے تاکہ ان کی جو سوچ ہے وہ عوام کے سامنے آئے اس کے علاوہ کئی ڈاکومنٹریز پروڈیوز کی اسلامی ٹاپکس میں کے اوپر جن میں خاص طور پر قانون نامو سے رسالت بابا گروہ نانک اور اسلام کل کی اتار اور اس کے علاوہ مدارس کے حوالے سے ہم نے ڈاکومنٹری بنائی اور عورتوں کے اسلام میں جو حقوق ہیں اور جو مقام ہے اس کے اوپر ہم نے ڈاکومنٹری بنائی اور کئی پروگرامز وغیرہ ہم نے سیمینارز ارینج کرائے اور اس میں کنڈک کرائے جن میں پاکستان کی مشہور شخصیات دینی ملٹری کی جو تھی آرم فورسس کی اور دینی جو رہنما تھے وہ بھی اس میں آئے تشریف لائے اور انہوں نے اس پہ خطاب کیا بہرحال پچھلے تقریباً تین سالوں سے ایک میرے ذہن میں اصل میں یہ آئیڈیا آیا تھا کہ میڈیا کے ذریعے کیسے اسلام کی مزید ایفیکٹیو لوگوں کو زیادہ ایڈوکیٹ کیا جائے صحیح انداز سے تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ تفسیر قرآن قرآن کو سمجھنا جو ہے وہ اس کی بیسکس ہے ایک مسلمان کے لیے تو اس کو ویڈیو کے ذریعے لیکچرز پروڈیوز کیے جائیں اور لوگوں کو ووٹس ایپ سوشل میڈیا پہ ان کا آج کل زیادہ وقت گزرتا ہے تو ان ویڈیوز کو پروڈیوز کر کے ان تک پہنچایا جائے تو اس کے لیے ہم نے مفتیان اکرام سے رابطہ کیا اور ہم نے ایک پلان بنایا کہ تقریباً قرآن پاک میں 540 رکوز ہیں تو ہم نے ایک ایسٹیمیٹ لگایا کہ تقریباً 540 اپیسوڈز میں جو ہے ہم لوگ کم و بیش قرآن کی تفسیر کو مکمل کر سکیں گے اور الحمدللہ آج ہم 224 اپیسوڈز بنا چکے ہیں جو کہ اپلوڈ بھی ہو چکے ہیں ہمارے ویب چینل پر آپ یوٹیوب پہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں youtube.com slash azanwebtv اس پہ آپ جائیں گے تو ازان کی سپیلنگ ہے azanwebtv اس چینل پہ آپ جائیں یوٹیوب پہ وہاں تمام وہ لیکچرز 224 لیکچرز ابھی موجود ہیں اور 540 تک ہم نے کرنا ہے خیر اس پروجیکٹ میں جو پروجیکٹ کا نام ہے call allah اس میں ہمارے ساتھ تین سے چار مفتیان اکرام جو ہیں وہ آتے ہیں اور وہ ریکارڈنگ کراتے ہیں جن میں مفتی تارک مسعود صاحب بھی ہیں مفتی عبدالواحد صاحب ہیں اور دارلوم کراچی سے وابستہ مفتی بدرالم صاحب ہیں اور دیگر اور علماء بھی ہیں ابھی یہ لیکچرز اردو زبان میں ہو رہے ہیں اور اردو میں کمپلیٹ ہونے کے بعد ہمارا یہ ارادہ ہے انشاءاللہ کہ اس کی ہم مختلف زبانوں میں ڈبنگ بھی کرائیں گے جن میں انگلیش روسی زبان چائنیز زبان اور دیگر جو زبانیں ہم جن میں کرا سکیں گے ہم آپہ وسائل ہوں گے تو ہم ان زبانوں میں اس ان ویڈیوز کی ڈبنگ کرائیں گے اور ان ویڈیوز کو تحریری طور پر ہم پیپر پہ بھی لائیں گے اور ان کے اندر کچھ امینڈمنٹس کر کے ان کو بک فارم میں تفسیر قرآن بھی ہم انشاءاللہ پرنٹ کرائیں گے ہمارا ارادہ ہے کہ جب یہ تمام ایپیسوڈز بن چکی ہوں گی اردو زبان میں اور دیگر لینگویجز میں بھی تو سرچ انجن کے تھوہ آپ کچھ بھی مطلب یعنی کوئی بھی ٹاپک آپ سیلیکٹ کرنا چاہیں مثلا آپ حج کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ نے حج لکھا تو حج سے ریلیٹڈ جتی بھی ویڈیوز میں اس کا ذکر اس کے احکامات یا اس کے فضائل یا جو بھی اس کے مطالق باتیں آئی ہیں تو وہ ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائیں گی اور اسی طرح جو بھی ٹاپک کو آپ سیلیکٹ کریں گے تو وہ ویڈیوز کے تھوہ آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ یہ جو علم کا خزانہ جو محفوظ ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے جب تک یہ ٹیکنالوجی موجود ہے لوگ ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس کار خیر میں آپ ہمیں سپانسر کیجئے کیونکہ یہ وہ کام ہے کہ جو شاہد میں سمجھتا ہوں مجھے نہیں میرے علم میں نہیں ہے کہ کتنے لوگ یہ کر چکے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کلیل تعداد میں ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ کام کیا ہے تو آپ لوگ سامنے آئیں اور ہمارے ساتھ اس کام میں تعاون کریں ہم نے ایک اپیسوڈ کا جو سپانسر فیلحال جو رکھا ہے وہ بارہ ہزار روپے ہے آپ بارہ ہزار روپے سے ایک ویڈیو کو سپانسر کر سکتے ہیں آپ کے اس مدد سے ہم اردو لینگویج میں ان ویڈیوز کو پروڈیوز کر پائیں گے باقی جو مراحل ہیں اس کی ڈبنگ کے وہ اس کے بعد کے ہیں تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ اس کار خیر میں ہمارے ساتھ حصہ لیں گے اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ان ویڈیوز میں قرآن کی تفسیر میں مسئلہ کی اختلافات سے ہم دور رہیں اور ہم خاص طور پر وہ باتیں وہ چیزیں جو کہ امت کو جوڑنے والی ہوں اس کے اوپر زیادہ فوکس کریں جزاک اللہ